میں سمجھنا ہوں کہ ایک بہت اچھا بجٹ ہے جس میں عوام کو ریلیف بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کا گروت مومنٹم ہے ہم نے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرائع ترقی حاصل کی ہے جو تیرہ سال میں ہائیست ہے تو اس میں ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے ہم پاکستان کی اس ترقیاتی مومنٹم کو آگے لے کے جائیں گے اور سکس پرسنٹ سے اوپر گروت کو لے کے جائیں گے اور یہ ایک بہت متوازن بجٹ ہے اور ہم نے اس میں ایک سو ارب روپے ترقیاتی بجٹ میں اگلی حکومت کے لیے مختص کی ہے تاکہ وہ اپنی ترجیحات کے مطابق بھی پروگرام شاری کا جاری کر سکے سال کا بجٹ پیش کرنا اور ساتھ میں یہ لوجک دینا کہ بعد میں اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں یہ سمجھ سے بالتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیڈیزن فرنڈلی بجٹس نہیں ہوتے بجٹ تو یہ اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن ہر پندرہ دن بعد مہینے بعد اس میں پرائیسز میں فرق آتا ہے اپنی منمانی کی جاتی ہے کوئی چیک انڈ بیالنس نہیں ہوتا اور پھر بیلو پاورٹی لائن سکسٹی پرسنٹ جو پاکستانی ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جی دیوائی بجٹ میں ہم نے دس فیصت اضافہ کیا ہے اور کیونکہ پاکستان کی جو دفاعی افواج ہیں انہوں نے پچھلے سالوں میں ایک بہت بڑی جنگ اپنی سرزمین پر لڑی ہے ضرب عزب آپریشن کے تحت اور عدل فساد کے تحت تو پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جو ہم اس وقت برسر پیکار ہیں اس میں ایک فیصلہ کن جو انشاءاللہ فتح ہے اس کے لیے وسائل کی فرامی ضروری تھی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے سالوں میں جو دفاعی بجٹ تھے ان میں ہر سال بجٹ سے زیادہ بہرحال ہمیں اس کے اوپر اپنی خرچہ کرنا پڑا تو اس لیے اس دفاع پہلے سے ہی اس کی پیش بندی کر دی گئی ہے اور دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا